سامنے فوجی باپ کا جنازہ پڑا ہے فوجی بھائی بھی جنازے میں شرکت کے لیے آ رہا ہے لیکن راستے میں شہید ہو جاتا ہے باپ کی جنازے پر کھڑے ہو کر بھائیب کا جنازہ بھی ریسیف کرتا ہے دونوں کو دفنا دیتا ہے رجیم چینج آپریشن ہوا جس کے خلاف عرشت شریف ایک توانہ آواز بن کر سامنے آیا عرشت شریف کا سوال کہ وہ کون تھا اتنا زبان زد عام ہوا کہ ایک دھیمی سی مسکرہت کے ساتھ پاکستان چھوڑنا پڑا اور آج پورا دیس یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ کون تھا جس نے شہید فیملی کو بھی غدار ڈکلئر کر دیا آج اس شہید کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا عرشت شریف کینیا میں کسی کی گولی کا نشانہ بنا یہ باتیں ایک طرف لیکن کیوں اور کس کی وجہ سے کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر کبھی ایک ملک تو کبھی دوسرے ملک میں اپنی جان کی حفاظت کے خاطر ٹھوکرے کھاتا رہا جن کی وجہ سے وہ در بدر رہا وہی لوگ اس کے قاتل ہیں لیکن بزدل اتنے ہیں کہ طاقت کے باوجود کھل کر تسلیم نہیں کرتے ایسی طاقت پر ہزار مرتبہ لانت جو صرف اور صرف اپنے لوگوں پر استعمال ہوں جبکہ ستر سالوں میں کسی اور سے نظری ملا کر دیکھنے کی حمد نہیں ہوئی ارشد شریف تیری شہادت کو سلام شہادت کا ردبہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو حق کے رہی ہوتے ہیں حق پر چلنے پر تو صحابہ کو بھی شہید کیا گیا تھا آپ تو صرف ایک عام سے مسلمان صحافی تھی لیکن شہادت جیسا مرتبہ ملنے پر آپ خوش نصیب انسانوں میں شمار ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ و قبیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے اور جنت میں عالی مقام عطا فرمائے بے شک آپ کی جدائی ہمیں کافی عرصے تک دکھ میں مبتلا رکھے گی نامبر صحافی ارشد شریف کی شہادت انتہائی افسوس ناک واقع ہے پاکستانی سماجی زبان بندی اور گھٹن کا شکار ہیں اس سانحہ نے ایک مرتبہ پھر اس گھنگے سماج میں بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے یہ پہلا واقع نہیں کہ ازاد رائے رکھنے والے پاکستانی جو جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں بیرون ملک قتل کر دیا گیا ہو بلاخر میری بیٹی کی جان لے ہی لی ایک بیٹا پہلے قبر میں اتارا تھا چلو اس کو بھی اتار لیں گے عرش شریف کی والدہ کے یہ الفاظ دل چیر رہے ہیں اس دل خراش واقع کی تحقیقات ہونی چاہیے ظلم کا یہ نظام ایسے نہیں جل سکتا اللہ تعالیٰ تمام صحافیوں کو اپنے حفظوں امان میں رکھے